چال چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور جاتیوں کا جہر اتنا پرچلم ہے کہ آج دیکھ لیجئے اتنا بڑھ رہا ہے جاتی کا جہر اس دیش کے اندر کہ کچھ کہنے نہیں ہے اس کا پرنام بہت برا ہوگا آنے والے سمیں یہ اتنا خطرناک ثابت ہوگی بیجے پی سرکار اس دیش کے لئے آنے والے سمیں پتہ لگایا کتنی خطرناک ثابت ہوگیا ہمارا اب تک پیمیٹنیاں اب تک بھی مدیت کو دو ڈائی تین میں انہوں کا گھنگے رکھا ساملی میل پہ بھی بھگتان 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 ساملی میل پہ بھی ہے پچھلے سال کا تو ساملی میل نہ دیا نہیں اب تک دس سال تو اتنے اچھے رہے بین بیٹوں کا بلاتکار ہوتے رہی ہے اور اگر آنے والے سمیں بھی آئی فی ہوگا تو بین بیٹی فرکسی تھی نہیں ہے اس دیش کے اندر تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بیجے پی سرکار میں اگرین چوبی سمایتے ساملی سویدان کو پونڈ روح سے ختم کر دے گئے سی سے میں آپ کا سواگت ہے ہم اتبردیس کے کرانہ لوگ سبہ سیٹ پر ہے ہم بات کر رہی ہیں دو جار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں کو لے کر اور آج ہم کہرانہ سیٹ کے بھویسہ گاؤں میں ہے اور ہم دلی سماج کے بیچ ہے جو سماج طاقت رکھتا ہے کہیں نہ کہیں دیش اور پردیس کی راجنیتی بدلنے کی اسی سماج کے لوگوں سے ہم لوگ جانیں گے کی اس بار کیا محول ہے چناؤی کیا مددے ہیں ان لوگوں کے کن مددوں کو لے کر وہ ووٹ کرنے والے ہیں اور کس طرح سے جانتے ہوئے اتبردیس کی راجنیتی کو دیکھ رہے ہیں جی نمشکار جی کیا نام جی میرے نام انکر امبیڑگر جیلہ دیکھ سا جا سماج پالٹی کاشی رام جیلہ سامدی انکر بھائی چناؤی دور شروع ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چناؤی دور کو کی کیا لگتا ہے دلی سماج کے لیے کیا مددے ہونے چاہیے ان چناؤں دیکھیں دلی سماج کے تو یہی مددے ہیں روجکار ہیں سکس ہے سواستے ہیں یہی گریب لوگوں کے اپنے وہ ہے یو جنائے اور دلی سماج یہ چاہتا ہے کہ یہ سب رہے لیکن جو میرا خود کا ماننے ہے کہ جو ہمارے جا سماج پالٹی کا راشتہ ہے دیکھ سے ماننے چندر سے کا راجات جی ہمارے رہا کے رانے کے اندر ابھی کوئی بھی پرتیاسی نہیں ہے بھائی کا کوئی ابھی ایسا آدیس ہو ہے کہ ہم یہاں پر اپنا پرتیاسی اتھاریں جو بھائی کا آدیس ہوگا جس پالٹی کے لیے ہوگا جیسا بڑے بھائی کا آدیس ہوگا اس کے کوڑنگ ہے جا سماج پالٹی جلس ساملی کی پوری ٹیم اس کے کوڑنگ کام کرے گی لیکن ابھی سماج کیا من نہیں بنایا ہے ابھی کیونکہ اگر پرتیاسی کی بات کرو یا پارٹی کی بات کرو بھاجپا سے پردیب چودری ہے اور سپا سے کہ رانہ سے اکرا سن ہے اور بسپا سے رانہ جی ابھی میدان میں ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کی کس طرح کے سمیکن بن سکتے ہیں آج کے دو دیکھئے سمیکن تو چاہے کیسا بھی بن جائے لیکن دلی سماج کا اس کے رانہ پہ اتنا اوٹ بینک ہے کہ اس کے بنا چناؤ کوئی بھی نہیں جی سکتا جو دلی سماج یہاں پہ جس پالٹی کو اوٹ کرے گا جس کو سمرتھن کرے گا وہی کہرانہ سے اب کی بھر سنسا چنکے جائے گا دس سال کیسے رہے سرکار کے پورے ہو گئے دس سال آپ کی نظر میں ایک دلی سماج کے لیے جو کام ہونے چاہیے تھے جو سکسہ پر کام ہونا چاہیے تھا یا روزگار پر کام ہونا چاہیے تھا کیا اس طرح سے سرکار کام کر پائی یا پھر جھوٹے وعدوں میں ہی سماج کو رکھا گیا دیکھیں بھاجپا کی جو نالاک میں تھی ایک سرکار ہے اس نے کبھی بھی کچھ ایسا کام نے دلیت سنوائے جنیو سرکار ہے اس سرکار میں ساتھت تھی نہیں چلتی ہے کی اس سرکار کوئی آپ نہیں سنے اور ہمیسا دلیتوں کے اوپر ہمیسا تہچار ہے آپ یہاں کا نوجوان جو چھتر کا جو نوجوان ہے وہ سمجھتا ہے اس رجنیتی کو روزگار کو لے کر اگر میں بات کروں تو اس کی کیا استیتی آج کے دور دیکھیں آج کے دور میں بے روزگاری چرم سیوں پر ہے ہر یوہ ایسے ہی بے روزگاری دردر پھر رہا ہے تھوکرے کھار ہے نوکری نہیں ہے دو کروڑ روزگار دینے کا وعدہ اس سرکار نے کیا تھا لیکن دو جھر بھی روزگاری سرکار نہیں دے پائی ادھیک صاحب لگے آپ کو روزگار کی بڑی سمسیا ہے دیس میں ابھی چھتر میں ہاں بھائی روزگار کی تو سمسسیا ہے چھتر میں لیکن جو پڑھا لکھا ایک طب کا ہے جیسے ابھی پولیس بھرتی آئی تھی اور رد ہو رہی ہے چیزیں آپ کو دکتیں نظر آئے دکت کیا بھائی ندھو روزگار منا لیا اس کا ندھو روزگار بنا لیا جو بچوں پتے بچے کیا کرنے پتے بچے مزدوری کر لائے کیس طوروں لائے اپنے کھرکا بنا آپ کوئی دے پتا ہے تو تیس لیکن بس ہے وہ جو پیسے ہے وہ اس میں روزگار دینے کا وعدہ دا اس کی وجہ ہے وہ لکھن میں پیسے لگا کیا یہ ایک طرح سے وعدہ جو کیا بھائی الیکشن کے بعد بھرتی کریں گے یہ وعدہ ہی رہ جگہ یا کام بھی ہو پا ہوں گا وعدہ نہیں ہے یہ تو وہ ہی ہے جملہ ہی ایک طرح جملہ سے سمجھا بلکل جملہ ہے تو عام آدمی ہے ایک مزدور یا کسان کے لیے کیسی رہی سرکار آپ کے سرکار اچھی نہیں رہی کسانوں کو پر تو ساسو جوان سے ہی دویا ابھی آپ کو پتہ دل لے کا مسئلہ رہا میں خود کسان ہوں ہمارا اب تک پہ میٹنیا پیسے سے کسانوں میں ابھی ہمارا ابتک پہ میٹنیا اب تک بھی مزدو اڈائی تین میں انہوں کا گھڑنا کر رکھا شاملی میل پہ بھی بغتان بھائی شاملی میل پہ بھی ہے پچھلے سال کا تو شاملی میل نہ دیا نہیں اب تک سرکار اچھی نہیں ہے کسانوں کے لیے نہ دلی کدھو کے لیے ہے نہ مسلموں کے لیے ہے کیا لگ راہ جی کیا دیکھ رہے سرکار سماج کے پرتی رہے دس سال دس سال تو اتنے اچھے رہے بہن بیٹوں کا بلاتکار ہوتے رہے ہیں اور اگر آنے والے سمیہ بھی ایفہ ہوگا تو بہن بیٹی فرکسیت ہی نہیں ہے اس دیش کے اندر اور جو ہے نا دلیت مفلیم ہو چاہے کوئی بھی سماع جو دیکھیں اتیچار ہونے ہیں اس سرکار میں یا پونجی پتیوں کی سرکار ہیں سرمی بھاگ کو لیجیے سرمی بھاگ میں سب ایک ختم کر دی گئے آج سوننے پر ہے بزدور سانتہ لاغو کی ہے اس میں جو اگر پوری کو پڑھو گئے تو پتہ لگ جائے گا اس میں کیا کیا ختم کرے گا ہے میڈیکل ختم کر دی گا ہے سکسا کا شکول کھلنے کے آدیف ہوتے ہیں اس میں وہ ختم کر دی گئے ہیں کوئی مجدوری کر کر اگر کہیں کمپلینٹ کر سکایت کرے گا کہ ہماری اس نے مجدوری رکھ لی وہ ختم کر دی گا ہے پھر آجائیے مجدوری کا گھنٹے تے کرے گا مالک تے کرے گا یہ اتنا خطرناک ثابت ہوگی بیجے پیسرکار اس دیش کے لیے آنے والے سمیں پتہ لگا ہے کتنی خطرناک ثابت ہوگیا لیکن ایک طرف تو مہودی جی کہہ رہے ہیں دلی سماج کے پیر دھو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے سماج کو کچھ مد بولو مجھے گولی مار لو اور کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں مجدور تب کیوں اس دیش کے پردھان منتر جی کو فرم نہیں آتی تنی بڑی بات کہتے ہیں کہ آؤ مجھے گولی مارو یہ صحبہ دیتی ہم سے کہ مجھے گولی مارو اگر سمجھ سکا سمادھان گولی ہے تو آپ کو کھینے پردھان منتری بنایا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کے چلے لیکن جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پھر دو طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں راجنیتی روپ سے بھی بدلاؤ دیکھتا ہے اور جاتی کر روپ سے بھی اس کا بدلاؤ دیکھتا ہے تو یہ کس طرح کی نجریہ ہے آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ وہاں تھاکورواد جاتیواد کیا تھاکور انسان نہیں ہے لیکن مانشکتہ جو ہو گئی وہ مانشکتہ مانشکتہ تھاکورواد آ گئے ہندوواد مانشکتہ ہندوواد کی اس دیش کے اندر بابا صاحب نے جو سوی دھان لکھا ہے یہ دھرم جاتیوں سے ختم کر کے اوپر ہٹ کے لکھا ہے ہمیں سب کو دیکھا رہا ہے برابر کا آج یہاں اس دیش کے اندر دربھاگ ہے اس دیش کو جو پردھان منتری ملا وہ بھی جاتیواد کے اوپر ملا اور جاتیوں کا جہر اتنا پرچلم ہے کہ آج دیکھ لیجئے اتنا بڑھ رہا ہے جاتی کا جہر اس دیش کے اندر کہ کچھ کہنے نہیں ہے اس کا پردنام بہت برا ہوگا آنے والے سمیں کیونکہ یہ دیش اگر چل فکتہ انسانیت سب سے پہلے انسانیت ہے آج انسانیت تو ختم ہو گئی پیار ختم ہو رہا ہے جاتیواد بڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے تو جتنے جو بلات کا رتیچار ہو رہی ہے کیوال اور کیوال گریب لوگوں پہ ہو رہے ہیں گریب لوگ کون ہیں گریب لوگ چاہے دلیت ہو یا مفلیم ہو چاہے کوئی بھی جاتی دھرم پہ ہو گریب تو گریب ہے اُف کوئی دبانے کا کام کیا جا رہا ہے مانوز جی بات کر رہے تھے چناؤ کی کیا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دلی سماج کیسے دیکھ رہا ہے ان کے کیا مددے ہو سکتے ہیں دلی سماج چناؤں کو کیا دیکھ رہا ہے بھائی جو ہے اب کی بار جرور جتہ کا نگینہ سٹھ لوگ سبھا میں سانسد بن کے جرور جائے گا تو کیا لگے دس سال موڈی سرکار کے کیسے رہے سماج کی سرکار کے سب سب ایکار سال رہے کیونکہ ہاترس جیسے پتہ نہیں کتنے کانڈ ہو لے ڈیلی بودھائیو میں ہاترس میں اس کے بعد ہی پتہ نہیں ڈیلی ہوتے رہے ابھی بجنور میں تو سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے سرکار نے کوئی ایکسن نہیں کرتی بولتی ہے بھرشتہ چار ختم کر دیا گنڈگردی ختم کر دی سرکار نے نہ کوئی گنڈگردی ختم کری نہ بھرشتہ چار ختم کر یہ تو کہہ رہے کانون ویستہ بہت اچھی ہے ڈیلی ابھی پرسوئی ہویا بجنور میں اس سے بھی پہلا مطلب کہ ڈیلی ہو رہا اس پہ آج تک سرکار نہ کوئی ایکسن نہیں کر رہا بس سرکار تو بول دے گی ہو جائے گا سرکار کوئی وہ نہیں کر دی بس میں تنا ہی کہنا چاہ رہا کہ جو سرکار ہے وہ اپنا رویہ کو صحیح کریں اور جو ہے سب کو انصاف دلائے نمشکار جو بھائی کیا نام جی رجنیس گھوتم بھی مار میں پورو جی لادک شاملی رجنیس بھائی بات ہو رہی تھی چناو بھی آگے ایک ایک سمات جو ہے یہ دلی سمات جو ہے کئی نگیں تاقت رکھتا ہے راج نیتی بدلنے کی کیا دیکھ رہے ہیں اس بار چوبیس کے چناؤں میں آپ کیا دیکھیں بھارت دیش کے اندر دلی سمات اپنی بہت بڑی تاقت رکھتا ہے اور لگ بھگر ہمارے یہاں جلہ شاملی مگر کرانا ویدان سبا وہ کرانا لوک سبا پہ اگر دیکھیں تو ہمارے سمات کے بہت بڑی تاقت ہے اور جس کے پاس میں ہمارے دل سمات بوٹ کر دے گا وہی پر تاسی جیت جگا یہاں کے سانسد رہے پردیپ چودری جی ان کا کام کیسا لگا سرکار کا کام کیسا لگا پردیپ چودری سانسد رہے کرانا نام سنا تھا آج تک کا نام ہی سنتے آ رہے لیکن چھہتر میں کبھی رکھے ہیں ہم نے کچھ کام کر آیا بہت سے سانسد ایسے ہیں پردیپ چودری جی اسے ماتے ہیں کہ سانسد تو بڑ گئے لیکن جو جنتہ کے جو مددے تھے ان مددوں کا آج تک سانسد مگے بھی نہیں ہوں گے ان کو اٹھائے نہیں ہوں انہوں نے روجگار کا مددہ نہیں اٹھایا ہر یوہ کی پیڑے یہ ہے کہ روجگار نہیں مل پا رہا ہے شکشہ نہیں مل پا رہی ہے سواستہ نہیں مل پا رہا ہے ابھی ادھر سے نکل گا آردہ جسالہ سے پولو ٹیکنک ہے پولو لیجے یہاں پہ ویوستہ دیکھو گے بیلڈنگ بیلکل بیکار ہوئی پڑی ہے کہ اس میں پڑے ہوتی ہوگی ان کی ویوستہ صدار ہے شکشہ جو سستہ ہیں ان کی ویوستہ صدار ہے تاکہ وہاں پہ پڑے ہی ہو سکے لیکن میں تو بلکل گاؤن سالہ بنا کرتے تلی سماد کہیں کہ آرکشن کی وجہ سے ایک بڑا قدم لیا سماد نے اور ترقی کی کیا اس آرکشن کو اس سرکار میں کتنا بڑھا ملائیا یا خطرہ پیدا ہوگا آرکشن بڑھا ہوئے کے جہاں کم ہی ہوئے ہیں کہاں ملائیا آرکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں خود دیس کے پردان منتری آرکشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں سعیدان کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں بیجی پی کے نیتا تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بیجی پی سرکار میں اگر ہی چوبی سمایتے ہیں سعیدان کو پون روح سے ختم کر دے گے جناو آگے دس سال پورے ہوگے سرکار کے کیا لگا جی سماج کے پرتی کتنا اچھا رہا ہے یا کتنا سنگرز بھرا رہا سماج کا دوری آپ اس سے کیا تفاق رکھتے ہیں موڈی جی کے ان دس سالوں سے دیکھئے سماج تو ہمارا دس سالوں سے نہیں بلکہ ہزاروں ورشوں سے جو ہے سنگرز کرتا آ رہا ہے اور رہی بات سرکاروں کی تو یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ کے جو شروطہ ہیں جو سن رہے ہیں وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ سرکاریں اپنا کام آج کے ٹائم میں ٹھیک سے نہیں کر رہی ہیں اب چاہے آپ ہاتھ رس کی بیٹی کے ساتھ ہوا ریپ اور ہتیا کا معاملہ دیکھ لو یا پھر آپ ابھی رامپور میں ایک دسوی کے دلیت چھاتر کو جو پلیس دوارہ گولی ماری گئی ہے وہ ہتیا کا معاملہ دیکھ لو یا جو پہلوان بہن بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ابدرتہ ہوئی ہے وہ معاملہ ہو سرکاریں اپنا کام نہیں کر رہی ہیں نیایں نہیں کر رہی ہیں اسی لئے جو ہے ہر اور جو ہے لوگ سنگھرس کرنے کو تیار ہیں اور سڑکوں پہ سنگھرس ہو رہا ہے بابا صاحب نے کہا تھا سکسہ وہ سیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ داڑے گا کتنا کام سرکار یا موڈی سرکار کر پائی سکسہ کے مددے کو لے گا میں تو اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ انہوں نے سکسہ کے لئے کچھ کیا ہے سکسہ تو انہوں نے مہنگی کری ہے جو یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھا کرتے تھے ان کے لئے جو ان کی جو وظیفہ ملتا تھا وہ وظیفہ ختم کر دیا ہے جو سکول کی جو یونیورسٹیوں کی جو فیس ہوتی تھی جو جنرل لوگوں کے لئے ہوتی تھی وہ ہی انہوں نے ایسی سماج کی بچوں کے لئے کر دیا ہے جو جنرل سماج کی بچوں کے لئے ہوتی تھی تو اس میں انہوں نے کچھ سکسہ کے لئے نہیں کیا اور کہیں نہ کہیں سکسہ سے روکنے کا کام چل رہا ہے کہ دلی سماج کے بچے پڑھلی کر کے کہیں آگے نہ جائیں کیونکہ وہی جو آپ نے ابھی کہا کہ بابا صاحب نے کہا تھا کہ سکشا وہ سیڑنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دھڑے گا تو کہیں نہ کہیں وہ لوگ سکشا سے ڈرتے ہیں چاہتے ہیں کہ دلی سماج کے بچے سکشت نہ ہو پائیں وہ انپڑ ہی رہیں کیونکہ انپڑ رہیں گے تو اندبکت رہیں گے کیونکہ سکشا تو سوال کو جنم دیتی ہے نا اور جب ہم لوگ سوال پوچھنے لگیں گے ہمارے بچے سوال کریں گے تو پھر سکشا کا راستہ کہیں نہ کہیں ستا کی طرف لے جاتا ہے اور وہ لوگ بس ستا کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے دلی سماج جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے نجریے سے دیکھا جائے تو ان کا آپ کا کام کیسا رہا ہے ان کا دس سال کا مہدیزی پہ اگر میرے نجریے سے یا پڑھے لکھے لوگوں کے نجریے سے اگر دیکھا جائے تو کام کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان دس سالوں میں بہن بیٹیوں کے ساتھ ریپ کی گھٹنائیں بڑی ہیں ہتیاں مڈا اور بلاتکار جو ہے اپران یہ سب چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے نا یہ بہن بیٹیوں کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں ریپ اور بلاتکار جو ہیں یہ ایک بڑا مودہ ہے ہم لوگ بھبیسہ گاؤں میں تھے کہرانہ لوگ سوال شیف پر یہ گاؤں پڑھتا ہے جہاں پر آج دلی سماج کے بیچ ہم نے دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر چرچہ کی لوگوں کی اپرمی رائے ہیں کہیں نہ کہیں بیجے بی سرکار سے دلی سماج جو ہے وہ روز میں ہے اور کہیں نہ کہیں ان کی نیتیوں سے نیتیوں کے خلاب سماج ہے دوزار چوبیس میں اس کا جواب دینے کے لیے سماج تیار ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے جڑے رہے اسی حصے سے اتب دیش صاحب خبرہاتی رہے گی دھنے والے موسیقی